ون ڈائیگرام ایک سٹ کا پیکٹوریل ریپریزنٹیشن ہے پیکٹوریل ریپریزنٹیشن کا مطلب ہے ایمیج کی پاہ میں پریزنٹ کرنا یہ ہمارے پاس جو ریکٹنگل ہے یہ یونیورسل سٹ کو پریزنٹ کرتا ہے اور اس میں جو دو سرکولر ریجن ہے وہ سٹ اے ہے اور سٹ سٹ اے اور سٹ بھی دونوں سب سٹ ہیں یونیورسل سٹ کا سٹ اے میں وان ٹو ہے اور سٹ بی میں تری پور ہے یونیورسل سٹ میں وان ٹو تری پور ہے تو اے اور بی ہمارے پاس سب سٹ ہے یونیورسل سٹ کا اس میں یہ ریکٹنگل یونیورسل سٹ کو پریزنٹ کرتا ہے بی سرکل اے کے اندر ہے تو بی اس دا پراپر سب سٹ اپ اے یعنی بی میں جو ایلیمنٹ موجود ہے وہ اے میں بی ہوگا یہ ڈائیگرام ریپریزنٹ کرتا ہے دو سرکل کے درمیان یہ جو شیڈڈ پورشن ہے گرین یہ انٹرسیکشن کو ریپریزنٹ کرتا ہے جو ایلیمنٹ ہے یہاں وہ بی میں بھی پریزنٹ ہے اور اے میں بھی پریزنٹ ہے یہ ڈائیگرام اے یونیون بی کو ریپریزنٹ کرتا ہے ہنجاب یونیورسٹی میں ہنڈرڈ سٹوڈنٹ ہے یونیورسل سٹ ہنڈرڈ سٹوڈنٹ کا آئے اس ڈائیگرام کے ذریعے سے ہم کس طرح ڈسٹریبیوشن شو کرتے ہیں ہنڈرڈ سٹوڈنٹ ہے کچھ سٹوڈنٹ کے براؤن ہیئر ہے اور کچھ سٹوڈنٹ کے بلو آئی ہے اور کچھ سٹوڈنٹ اے سے ہیں جس کے دونوں براؤن ہیئر بھی ہے اور بلو آئی بھی ہے سٹ اے میں 23 ہے سٹ اے بی میں 42 ہے اور یہ جو درمیان مشترکہ ریجن ہے اس میں 22 ہے remember یہ جو sit A میں 23 member ہے یہ 23 student اس کے hair brown ہے لیکن eye blue نہیں ہے sit B میں 42 member یا 42 student کے eye blue ہے اور hair brown نہیں ہے یہ اندر جو region ہے 22 اس کے hair brown ہے اور eye blue ہے دونوں property ہے اس میں اس میں صرف brown hair property ہے اس میں صرف blue eye property ہے اور یہ جو 13 یہاں پر لکھا ہوا ہے outside the ring یہ اس student کو represent کرتے ہیں جس کا hair brown color نہیں ہے اور eye blue color نہیں ہے 13, 42, 22, 23 یہ combine کر کے ہمارے پاس 100 آتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی